اس پول کے مطابق اکٹوبر کے مہینے میں دیش میں کورونا کی تیسری لہر آ سکتی سواستے سیوہ سے جڑے ہوئے اور مہاماری ویگانکوں کے بیچ روائٹرز نے یہ پول کیا تھا اور دیش میں اب تک نئے نیا جو ویرینٹ ہے یعنی دیلٹا پلس اس کے ساتھ معاملے بھی مل چکے کورونا کا نیا ویرینٹ دیلٹا پلس یہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے لیکن سب سے بڑی بات روائٹرز کا یہ پول جو سواستے کرنیوں اور ہماری ویگانکوں کے بیچ کر آیا گیا جس کے مطابق اکٹوبر کے مہینے میں دیش میں کورونا کی تیسری لہر آ سکتی اب تک سات معاملے سامنے آیا ہے جس میں ایک معاملہ مدھیپردیش کی رازدھانی بھوپال سے بھی سامنے آیا ہے جس محلہ میں ڈیلٹا ویرینٹ پلس کی پشتی ہوئی ہے وہ محلہ ویکسینیٹڈ ہے گھوپال کے بڑھ کھیڑا پٹھانی میں ایک پیسٹ سال کی محلہ میں کورونا وائرس کا ڈیلٹا پلس ویرینٹ ملا ہے گھوپال میں ایک انہیں کچھ الگ ویرینٹ ملا ہے جس کو انہوں نے ہمیں اتطلاع کی اور ہم نے تورانت اس پوزیٹیو جو مریض ہیں ان کی کانٹیکٹ پریسنگ کی کرونا کے ڈیلٹا پلس ویرینٹ کے ساتھ ماملے مدھیپردیش، تمیلناڈو اور مہراشتر میں ملے ہیں موجودہ سمیہ میں بھارت میں وائرس کے K417N میوٹیشن والے ویرینٹ کی فریکوینسی بہت زیادہ نہیں ہے مانا جا رہا ہے کہ یہ یورپ اور امریکہ میں تیزی سے پھیل رہا ہے اس بیچ موسکو میں کرونا کا تیزی سے پھیلنا دنیا بھر کے دیشوں کے لیے نئی چنتہ کا وشہ بن گیا ہے ایک بات تو تیہ ہے کہ کورونا کو لے کر کسی بھی طرح کی بھوششوانی نہیں کی جا سکتی پچھلے ڈیٹ سال میں کورونا نے جس طرح سے تباہی مچائی ہے وہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے ابھی بھی دیش کی بہت کم آبادی ویکسینیٹ ہو پائی ہے تین مہینوں میں تیسری لہر آنے کی بھی سمبھاونا ہے اور ابھی سے آپ دیکھ رہے ہیں بازاروں میں لوگ بھی لگا رہے ہیں ڈسٹنسنگ گائب ہے ماسک ان کے چہرے سے گائب ہے ایسے میں بہت سابدھان رہنا ہوگا کیونکہ بڑی مشکل سے ہم اس دوسری ویو کے اثر کو کم کرنے میں سابدھان رہے ہیں